کل کامران خان صاحب سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی سیاست کا پورا منظر نامہ ہی پلٹ دیا جب انہوں نے انڈائریکلی پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کو ایک ایکسٹینشن کی پیشکش کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نئے آرمی چیف کی سیلیکشن ہے وہ ایک نیو گورمنٹ کو کرنی چاہیے جو کہ فریش الیکشنز کے بعد ایک فریش منڈیٹ کے ساتھ آئے جس کا مطلب یہ ہے کہ نویمبر تک تو الیکشنز نہیں ہو رہے جو کہ ریٹائیمنٹ ڈیٹ ہے تو تب تک عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوا صاحب رکھ جائیں اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے کوئی لیگل ریمیڈیز بھی نکل سکتی ہیں اور کونسٹیوشنل ایکسپرٹس کو بٹھایا جا سکتا ہے کہ کسی لیگل پرویجن کے تحت یہ ایکسٹینشن دی جائے یہ ایک بہت حیرانکن بات تھی کیونکہ اپریل میں جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے تب سے پی ٹی آئے ایک منظم کیمپین چلا رہی ہے پاکستان کی آرمی لیڈرشپ کے خلاف چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئے اس کے پرائیمری ٹارگٹس اور ٹوٹر پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے غیر مناسب اور انٹائی سٹیٹ ہیش ٹیگز کچھ پی ٹی آئے سوشل میڈیا سیلز کی طرف سے یوس کیے گئے ہیں جس میں ڈیریکٹ آرمی چیف کو نہ صرف ٹارگٹ کیا گیا بلکہ یہ امپلائی کیا گیا کہ آرمی چیف خود ایک ٹریٹر ہے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے خان صاحب نے پھر جنرل باجوا کو ایک آلیف برانچ ایکسٹینٹ کیا ہے اور جتنے پاکستان کے پولیٹیکل اینلسٹ ہیں سیاسی لیڈرشپ ہیں وہ حقہ بکہ رہ گئی کہ کیسے خان صاحب پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فوجی قیادت کے خلاف ایک محاذ بنا رہے تھے اور جب ان کی سٹریٹیجی نہیں چلی جب وہ فریش الیکشنز کی کال ان کی نہیں سکسیسفل ہوئی نہ ان کی یہ پروٹیسٹ موومنٹ چلی نہ ازادی مار چلی تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ جنرل باجوا کو انڈائریکٹلی کامران خان جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ترین جنرلسٹ سمجھے جاتے ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے ایسی پیش کش کریں کچھ دن پہلے خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جو نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا اگر وہ نواز شریف یا زرداری صاحب اپوائنٹ کریں گے تو وہ ان کا فیورٹ ہوگا اور وہ ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہوگا تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد آئی ایس پی آر نے بھی ایک بیان دیا تھا اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی لیگل پرویزنز نکالی جائیں جس سے جنرل باجوا رکھ جائیں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب آرمی ہائی کمانڈ کے اندر تھوڑی سی انسٹیبلیٹی کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ ایک موقف دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں لیکن اس طرح کی پولیٹکس آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کی اپوائنمنٹ سے ادارے کو کیا اثرات ہوں گے کیا یہ پوزیٹیو اثرات ہوں گے یا نیگٹیو اثرات ہوں گے وسوق ذرائع کا یہ دعویٰ ہے جس کے اندر ایک فیڈرل منسٹر بھی شامل ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا تو ایک نئی ایکسٹینشن کے لیے انٹریسٹڈ ہی نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جنرل باجوا صاحب کا ایک نیا گھر بھی اس وقت زیرے تعمیر ہے اور وہ آلموسٹ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے اور جنرل باجوا نے پرائیوٹ میٹنگز میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے نئے گھر میں موو ہونا چاہتے ہیں اور ان کا ایکسٹینشن کا کوئی ارادہ نہیں اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بڑا کیٹیگوریکلی بڑا ان ایکوی ووکلی یہ بولا ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نویمبر میں ہی ریٹائر ہوں گے اور ایک نئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب نے اس موقع پہ جبکہ وہ آرمی ہائی کمانڈ کے خلاف ایک محاذ بنا رہے تھے بلکل ایک بڑا سا یو ٹرن لے کے اپنا پورا نیرٹیف چینج کر دیا اور جس شخص کے خلاف انہوں نے اتنے مہینے کیمپین کی اسی کو ایکسٹینشن کی پیش کش کر دی ناظرین کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس پوری سیاسی سیچوئیشن پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پولیٹیکل کیپیٹل ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے یہ بیچ میں پی ایم ایل این کی گورمنٹ بنا کے اور وہ ایک اور بات بھی کلیم کرتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے نہ پہلے کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیئے اور نہ اب وہ کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان تھے اور جنرل راہیل شریف اس وقت کے چیف تھے تو کچھ وسوق ذرائع کا یہ دعویٰ ہے جس میں سابق جنرل عبدالقادر بلوچ بھی شامل ہے جنہوں نے پی ایم ایل این چھوڑ دی ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جنرل راہیل شریف ایک ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے بٹھ نواز شریف نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا جس کا یہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف نے ہسٹری میں بھی ملٹری کے ساتھ ان کے ٹسلز رہے ہیں اور انہوں نے کسی ایک جنرل سے ڈومینیٹ ہونے سے انکار کیا ہے تو کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ سگنلز لنڈن سے آ رہے تھے کہ اگر کوئی ایکسٹینشن کی بات کی جائے تو اس کو اگلور کرنا ہے اس کو انٹرٹین نہیں کرنا تو خان صاحب نے اس سیچوئیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طرح سے کیپٹلائز کرنے کے لیے یہ پیشکش کی کہ شاید کچھ اسٹیبلشمنٹ پارٹنرز کے لیے پی ٹی آئی ایک زیادہ مطلب اگریابل پارٹی ہو سکتی ہے ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو خان صاحب نے پیشکش کی ہے اس کی ڈریکٹ امپلیکیشن یہ ہوگی کہ اس وقت جو سینئر ترین لیفٹرین جنرلز ہیں جو کہ ریس کے اندر ہیں نمبر وان کی پوزیشن کے لیے اگر جنرل باجوا نویمبر سے بیانڈ سٹے کر جاتے ہیں ان کا ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے یا ان کی ریٹائیمنٹ ڈیفر ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی یہ سینئر جنرلز جو کہ نویمبر میں ان کا جو لیفٹرین جنرلی کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی وہ نویمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ نمبر وان کی ریس سے بلکل باہر ہو جائیں گے یہ ایک بہت امپورٹن فیکٹ ہے کہ لیفٹرین جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت کور کمانڈر بہاولپور کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں ان کی ریٹائیمنٹ نویمبر میں نہیں بلکہ اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں ہے تو کیا خان صاحب کا یہ فارمیلا کہ جنرل باجوہ اپریل سے پہلے تک چیف رہے ہیں اور اس کے بعد کسی طریقے سے خان صاحب وزیراعظم بنے اور وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لائے کیا یہ خان صاحب کی شرائٹ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی